امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر دو سو بتیس میں ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل و کفن دیتے وقت فرمایا آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کے رہلت فرما جانے سے نبوت خدای احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا آپ نے اس مسیبت میں اپنے اہل بیعت کو مخصوص کیا یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں اگر آپ نے صبر کا حکم اور نالا و فریات سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسووں کا زخیرہ ختم کر دیتے اور یہ درد منت پذیر درما نہ ہوتا اور یہ غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا پھر بھی یہ گریہ و بکا اور اند و حزن آپ کی مسیبت کے مقابلے میں کم ہوتا لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹنا اختیار میں نہیں ہے اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے میرے ماں باپ آپ پر نصار ہوں ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی